اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اسلامی فاؤنڈیشن کا مختصر سا تعریف دینا چاہتا ہوں علیف اللیسان اسلامی فاؤنڈیشن ایک دینی ادارہ ہے جن میں دینی بیانات، اسلاحی بیانات، دعویہ ورکشاپس، لیگل اویرنس پروگرام، اسلامی کاؤنسلنگ، میٹریمونیل کاؤنسلنگ وغیرہ شمار ہے اور فلاہی کاموں میں ہر ٹیوزڈے ریشن ڈسٹریبیوشن کیا جاتا ہے ہر فرائیڈے فوڈ ڈسٹریبیوشن، ہر سرما کے موسم میں بلانکٹ ڈسٹریبیوشن، گورنمنٹ ہاسپٹلز میں فروٹس ڈسٹریبیوشن وغیرہ شمار ہے اور ٹیبی شعبے میں علیف سوسائٹی کی جانب سے فری ہاسپٹل چلایا جاتا ہے جہاں غریب عوام کو فری کنسلٹیشن کے ساتھ دوائیوں کی سہولت بھی ہے اب میں آپ کو مقرر شیخ اسلام مدنی کا مختصر سا تعریف دینا چاہتا ہوں آپ نے جامیہ اسلامیہ مدینہ منورہ سے 1982 میں پراغت حاصل کی ہے آپ نے سپیشلائزیشن کیا ہے اصول الدین اور اصول الدعوہ میں آج کا ہمارا موضوع ہے جادو اور اس کا شرعی علاج میں شیخ اسلام مدنی سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ اپنا بیان شروع کرے بہنوان جادو اور اس کا شرعی علاج شیخ اسلام مدنی شروع کرے بہنوان اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اور اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ 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 وبرکاتہ ورحمت اللہ وبرکاتہ ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ وبرکاتہ 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 ورحمت اللہ وبرکاتہ 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 اور آپ کا توحید اس وقت پاکیزہ مانا جائے گا جب توحید کے خلاف دوسرے نظریات شرک اور دوسرے نظریات جو باطل ہیں اس کا علم ہو انہی نظریات میں سے ایک جادو بھی ہے جادو یہ بڑا اہم موضوع ہیں اور اس کا شرقی علاج ہم جادو کسے کہتے ہیں آج کل اس موضوع پر بہت ساری کتابیں بھی آ گئی ہیں اور اس موضوع کی تنقیح کے لئے بڑی معتبر کتاب وستاذ الوساطدہ فضیلت الشیخ عبداللہ بن باد رہی علیہ رحمہ کی کتاب جادو کے علاج کے تعلق سے بڑی معتبر ہے بلکہ اس موضوع پر دوسرے شر پسندوں نے بھی بڑی ساری کتابیں لکھی ہیں اور پیشاوروں نے بھی بڑی ساری کتابیں لکھ کر کے اور عاملین حضرات کی جادو سے چھٹکارہ کی ایک بہت بڑی جماعت جو نام دیتے ہیں شرریت کا لیکن حقیقت میں وہ خود اس کا ارتکاب کرتے ہیں شرک کا اور شرک کے دروازے ان سے کھل جاتے ہیں آج میں آہود انڈیا میں تامل نادو کا نام خصوصی طور پر وہاں کچھ ایسے علماء کرام ہیں جو سیرے سے جادو کا انکار کرتے ہیں اور ایک دن چیلنج کرتے ہیں کہ جادو کوئی چیز نہیں ہے یہ ایک تخییلی وہم ہے یہ ایک خیالی وہم ہے جس کا کوئی رزلٹ اور جس کا کوئی نتیجہ نہیں ہے یہ انسان کا اپنے ذہن کی پیداوار ہے لیکن میرے بھائیوں یہ غلط بات ہے یہ اس کا کہنے والا گویا کی قرآن کا منکر ہے احادیث شرعیہ کا منکر ہے اور یہ بالکل واضح ہے کہ قرآن کی کسی آیت کا انکار یا حدیث نبوی جو سہری سنت سے ثابت ہو اس کا انکار یہ کفر لازم آتا ہے قرآن نے سور بکرہ میں حاروت اور معروض کا قصہ ذکر کیا ہے کہ اللہ رب العالمین نے یہ دو فرشتے تھے اللہ رب العالمین نے انہیں بھیجا تھا دنیا میں لوگوں کی آدمائش کے لئے امتحان کے لئے یہ جادو سکھانے کے لئے نہیں بھیجا تھا اور وہ لوگ علال کرتے تھے کہ دیکھو جادو سکھانا حرام گئے یہ ولم حرام گئے اس ولم کے قریب نہ جاؤ لیکن لیکن جو بہت اسرار کرتے تھے تو انہیں جادو سکھاتے تھے تو گویا کہ معلوم یہ ہوا ابتلا اور آدمائش کے طور پر اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں اس مسئلے کو کور کر دیا ہے کہ جادو کی حقیقت ہے اور جادو یقیناً اثر انداز بھی ہوتا ہے اس لئے جادو کا انکار کرنے والا قرآن اور سنت کا انکار کرنے والا ہے اس کے جال میں اس کی بات میں ہرگید ہمیں اور آپ کو نہیں آنا ہے جادو کہتے کس کہیں لغت کے اعتبار سے کہتے عمرون خفیون تو وصر فی عبدان الانسان کہتے ایک ایسا مخفی عمر ہے ایک ایسی پوشیرہ چیر ہے جو انسان کے جسم میں انسان کے بدن میں مؤثر ہوتا ہے اور اس قدر اثر انداز ہوتا ہے کہ آدمی حلاق بھی ہو جاتا ہے موت کے گھار بھی اتر جاتا ہے بسا وقت اور دو محبت کرنے والوں کے ترمیان میں تفریق پیدا کر دیتا ہے ایک سیت مند آدمی کو مریض بنا دیتا ہے ایک پاکیدہ معاشرہ میں بہت زیادہ بیماریاں پیدا کر دیتا ہے جس سے آپس میں نفاق اور شقاق کے دروازے کھل جاتے ہیں یہ تو جادو کی لغوی تعریف ہے اور شرعی تعریف میں بہت سارے لوگوں نے اختلاف کیا ہیں کہتے ہیں کہ یہ ایک مخفی مخصود چیز مخفی سبب ہے جو انسان کے بدن میں اثر انداز ہو جاتا ہے کچھ لوگوں نے یہ بھی کہا ہے کہ اس سے انسان کے بدن میں بہت ساری بیماریاں اور عقل مختل ہو جاتا ہے بدحواسی تاری ہو جاتی ہیں آدمی 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 ساتھ بہن کے ساتھ اور محرمات کے ساتھ زنہ کا مرتقب ہوتے ہیں اور بعض جادوگر قرآن حکیم کو اپنے پاؤں میں یا قرآن حکیم کی بعض آیتوں کو اپنے پاؤں میں لکھ کر بات کر پاکھانے میں جاتے ہیں اور اس کی بعضتی کرتے ہیں اور بعض ان وسائل کو اپناتے ہیں کہ قرآن حکیم کی آیتیں گندگی سے لکھتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ اس سے ہمارا جادو زیادہ موثر ہو جائے گا اور بعض لوگ ان وسائل کو اپناتے ہیں کہ عورتوں کے حیث کے خون کو جمع کر کے ان سے قرآنی آلات کو لکھ کر کے اور لوگوں کے اوپر جانو کرتے ہیں یہ بعض ایسے خصیص اور یہ بعض ایسی بری چیزیں ہیں جس سے انسان گمراہ ہو جاتا ہے اور قرآن کی توہین حدیث کی توہین اور غیر شرری باتوں کا اعتقاب ایک جادوگر کرتا ہے اور جادوگروں کے ہاں یہ بھی ہیں جو جتنا خلیر جتنا شرک میں مبتلا ہوگا جتنا حرام کام کرے گا جتنا جھوٹ بولے گا جتنا زناکاری کرے گا جتنا فاج کاموں کو انجام دے گا وہ اتنے ہی اس کی جادو زیادہ موثر اس کا جادو زیادہ موثر ہوگا اور اثر انداز ہوگا جلدی اثر کرے گا میرے بھائیو آپ یہ جانتے ہیں کہ یہ چیزیں کتنی خلید چیزیں ہیں ایک مومن آدمی ان کام کو انجام نہیں دے سکتا ہے اسی لئے جادو کو حرام کرا دیا گیا اس کے سیکھنے کو حرام کرا دیا گیا اور جادوگر جادوگر کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرماتا کہ اس کا قتل واجب ہے اللہ تعالی نے قرآن مجید میں بہت زیادہ اس کی مضمت بیان کی ہے کہ لوگوں کو اس بات کا علم ہے کہ جو قرآنی آیات کو بیٹھتے ہیں اور دوسروں کے اوپر جادو کا اثر دکھلاتے ہیں یہ ایسے لوگ ہیں کہ قیامت کے دن ان کا کوئی حصہ نہیں ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما کہ یہ وہ لوگ ہیں جو جادو پر ایمار رکھتے ہیں اور شیطانوں پر ایمار رکھتے ہیں تو جادو کا تعلق جن اور شیطان سے اس کے رے کہیں نہ کہیں جا کر کے ملتا ہے تعلق اور اسی تعلق کے مناں پر جادوگر بہت زیادہ کامیام ہوتا ہے آپ اقیدے کی کتابوں کو پڑھیں گے تو اس میں آپ کو یہ ساری چیزیں ملیں گی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف لفظ میں فرما تیرمیزی کی روایت ہے صحیح سرط کے ساتھ ہیں اور بخاری میں تو اور زیادہ واضح انداز میں اللہ کے رسول اکتلو اکتلو کلہ ساہرین و ساہرتین ہر جادوگر مرد اور ہر جادوگر عورت کو قتل کر دیا کرو اور جادو کے اقصان خور حدیث میں ہے ویسے کتاب والوں نے جادو کی بہت ساری قسمیں کیا ہے تقریباً بعض لوگوں نے آج قسمیں کیا ہیں جو تمام قسموں کو پڑھنے کے بعد بعض قسمیں بعض سے ملتی ہیں لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں جادو کی جن قسموں کا ذکر کیا ہے وہ یہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اِنَّ الْعَيَافَتَ وَالْتَرَقَ وَالْتَيْرَتَ مِنَ الْجِبْتِ یہ ابودعوت کی روایت ہے اللہ کے رسول نے فرمایا عیافہ پرندوں کو اڑا کر کے اس سے نحوزت لینا اس سے اچھا فال بھی لینا اور زمین میں زمین میں لکیلیں بنا کر کے اس سے جادو کا کام کرنا یہ سب شیطانی عمر ہے اور یہ سب جادو میں سے ہے اور جادو کی قسموں کو سیکھنا یہ حرام ہے جادو کے قسموں میں کہانت بھی آتی ہے ظاہری مقدمات کو دیکھ کر کے مستقبل کی باتوں میں کاہین آدمی کچھ باتیں بتاتا ہے شیطان جن کچھ آسمان دنیا سے ندول قرآن سے پہلے کچھ باتیں لے لیتے تھے فرشتوں سے آو کر کے کاہین کی کان میں جالتے تھے اور کاہین سو باتیں جھوٹ بول کر کے وہ لوگوں کو گمراہ کرتا تھا آج بھی وہ طریقے موجود ہیں آپ بنگلور میں ہیدر آباد میں بعض سڑکوں پر جو مین سڑک ہیں ان چوراہوں پر آپ دیکھیں گے کوئی پندہ لے کر کے بیٹھا ہوا ہے کوئی بہت بڑی کتاب لے کر کے بیٹھا ہوا ہے کوئی جانور لے کر کے بیٹھا ہوا ہے کسی قسم کا چھوٹا جانور اور اس سے تقدیر کے فیصلے لیتا ہے اور لوگ وہاں جاتے ہیں کچھ لوگ ہاتھ کی لکیروں کو دکھاتے ہیں قسمت کی باتوں کو بتاتے ہیں یہ سارے کے سارے یہ جادو میں سے آتا ہے اور جادو یہ سب حرام ہے ہرگز ہرگز اس کا سیکھنا جائز ہی نہیں ہے میرے بھائیوں اور جادو کا انکار کرنے والے غلطی پر ہیں خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جادو کا اثر ہوا تھا نبوت کی شاد کے باوجود بھی نبی معصومن الخطا ہوتے ہیں لیکن جادو کا اثر لبید ابن العاصم جو ایک آدمی تھا یہودی النصر تھا بنو ذر قبیلے سے اس کا تعلق تھا اس نے کچھ بچیوں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے موہ مبارک ازواز متحرات کے گھروں سے منگا لیا چھوٹی بچیاں تھیں وہ بال پا گئے وہ موہ مبارک کو لے گئے مون جمع کیا کنگی میں اس کو رکھا اور اس پر جادو کیا اور جادو کرنے کے بعد جنگل میں ایک بہرے ذروان نام کا ایک کواں بہت بہت پرانا کواں تھا ایک پتھر باندھ کر کے اس کو یہ میں ڈال دیا اس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تخلیل میں تھوڑی تبدیلی پیدا ہوئی لیکن اقوال میں افعال میں کوئی ایسا معاملہ نہیں ہوا کہ شریعت گڑبر ہو جائے اور شریعت میں خلق اور ملت پیدا ہو جائے ایسا نہیں ہوا صرف جادو کا اثر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک اوپر صرف اتنا تھا اس میں دو لوگ آتے ہیں کچھ لوگوں کو یہ معلوم کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپ کے اوپر اتنا اثر تھا کہ آپ بیوی کے پاس گئے ہوتے اور آپ کو خیال آتا نہیں گیا ہوں ہم بستر ہوئے ہوتے لیکن خیال آتا کہ ہم بستری نہیں کیا ہے لیکن جامع صحیح بخاری میں بلکل واضح یہ بات تو نہیں ہے اس میں طریب تخییل میں فطور واقع ہو جاتا تھا آپ کوئی کام کر لیے ہوتے نماز آپ پڑھ لیے ہوتے لیکن مان خیال آتا کہ ابھی نماز نہیں پڑھی ہے یا نماز نہیں پڑھتے ہیں لیکن بساوقات وقت سے پہلے آپ کو سوچ میں آتا کہ نماز میں نے شاید پڑھ لیا ہے بس اتنا اثر ہوا تھا اور جامع صحیح بخاری میں اللہ رب العالمین کے رسول کی یہ پوری تشریح موجود ہے اللہ کے رسول مندش میں آگئے تھے ایسا ضرور احساس ہوتا تھا کہ جسم کے عالی بدھے ہوئے ہیں آپ پریشان حال ہیں لیکن کوئی شریعت میں ایسے بات نہیں کہی جو غیر شرعی بات ہو جو غلط بات ہو نحوذ باللہ منزالک شریعت کو اللہ رب العالمین نے محفوظ رکھا جامع صحیح بخاری کے روایت ہے اللہ کے رسول دعا مانگتے تھے اللہ رب العالمین سے ہمیشہ کہ اللہ رب العالمین یہ ہماری بندش یہ ہمارا جسم کا معاملہ یہ ہمارے خیال اور اوحام ختم ہو جائے حضرت عشر رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ روایت جامع صحیح بخاری میں تفصیل کے ساتھ موجود ہے اور تفصیل میں موجود ہے کہتے ہیں ایک دن حضرت عشر کے پاس آئے اور کہا عشر جو میں اللہ رب العالمین سے دعا کرتا تھا اللہ رب العالمین نے ہماری دعا کو سن لیا حضرت عشر نے پوچھا کیا بات ہے کہا آج میں سویا ہوا تھا دو آدمی آئے ایک پائتانے بیٹھ گئے اور ایک سیرانے بیٹھ گئے ان دونوں آدمیوں سے ان نے کہا اس آدمی کو کیا ہو گیا ہے تو ایک نے کہا ہوا مطبوب اس آدمی یہ جادو شدہ ہے سہر زدہ ہے سہر زدہ ہے سہر زدہ ہے اس آدمی کے اوپر جادو کیا گیا ہے دوزرے نے کہا کہ کس نے زہر کیا ہے جادو کس نے کیا ہے بتایا کہ فلا نام لبید ابن العاصم ہے جس کا تعلق بنو زوریق سے ہے اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس آدمی کے موئے مبارک میں جادو کر کے اور مون جمع کر کے اور کنگی سے اسے دبا کر اور پتھر بات کر کے بیرے زروان میں ڈال دیا ہے یہ بات آپ کو معلوم ہو گئی ابھی تک آپ کو اس بات کا علیم نہیں تھا آپ جانتے تھے کہ کیا معاملہ ہے کچھ آپ کو علیم نہیں تھا آپ پریشان ضرور ہوئے لیکن نبوت داغدار نہیں ہوئی یہ بات ہمیشہ آپ یاد رکھیں جادو کے تعلق سے ورنہ جادو کے معاملات میں بہت منگرد باتیں ہیں بے سرو پیر کی باتیں ہیں اور مال حضرات عاملین جو اس کے ہیں جو جنات کو تسخیر کرتے ہیں جنوں سے کام لیتے ہیں خبیر جنوں کو بھیتتے ہیں اور ستواتے ہیں بعض لوگوں کو ستاتے ہیں وہ لوگ بڑے خبیز خبیز کام کرتے ہیں اللہ ہماری اور آپ کے حفاظ فرمائے اللہ کے رسول صبح ہوئی حضرت عائشہ کو بتایا پھر حضرت علی رضی اللہ تعالی انہوں کو بلایا اور کہا چلو اس کوئے کے پاس جس کی نشان دہی ہوئی کہتے ہیں اللہ کے رسول گئے ایک رواب میں ہے کہ آپ نے نکلوایا اور بات رواب میں ہے کہ نہیں نکلوایا لیکن اس میں آپ نے اللہ رب العالمین نے گیارہ آیتیں سورہ محبزتان یہی نادل کیا ہے دو سورتیں قلعہ حضر رب الفلق اور قلعہ حضر رب الناس میں آگر دیکھیں گے تو اس میں گیارہ آیتیں ہیں کہتے ہیں آپ نے نکلوا کر اس کو ان آیتوں کو پڑھتے جاتے اور وہ گیارہ گرہیں اس نے بلا رکھی تھی وہ گرہیں کھلتی جاتی ایک دم آپ نشیت ہوگی جب گیارہ گرہیں کھل گئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلیح ہو گئی آپ کا ذہن کھل گیا ایسا معلوم ہوا کہ آج کسی مندش سے آزاد ہو گئے یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی آنہا کے بھیان کیا اور آپ نے فرمایا کہ عائشہ وہاں کے درخت بہت بڑے بڑے درخت شیطان کے سر ہیں اور اس کوئے کا پانی بڑا رنگین اور بڑا عجیب انداز کا ہے اللہ کے رسول نے سنگ کی بھی تعلیم کیا تھا اور الحمدللہ اللہ رب العالمین نے ہمیں اس سے نجات دے دیا حضرت عائشہ نے کہا کہ کیوں نہیں لے آئے اور اس سے لوگوں کو آگاہ کر دیا جاتا لوگوں کو بتا دیا جاتا حضرت عائشہ کا جواب اللہ کے رسول نے کہا کہ نہیں میں سہتیاب ہو گیا اللہ نے مجھے جادو سے نجات دے دیا اور ہم الحمدللہ سہتیاب ہو گئے بس کافی ہے ہم اس کو لا کر کے لوگوں کو دکھاتے لوگوں کو فتنے میں مزید مبتلا کرتے یہ اچھا نہیں ہوتا پتہ نہیں کتنے لوگوں کے حقائد بگرتے اور اس معاملات میں شکو کو شباعت کرتے اس لئے اس روایت میں ہے کہ نکال کر اور جب گرائیں کھل گئیں تو اسے زمین پر دفر کر دیا اور ہمیشہ کر لیے اسے مدفون کر دیا اور اس کا نام و نشان ختم کر دیا تو یہ اس حدیث سے یہ جامع صحیح بخاری کی روایت ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جادو کی حقیقت ہے اور جادو کا انکار کرنے والا حقیقت میں قرآن کا انکار کرنے والا ہے اس لئے جادو کا انکار ہرگر نہیں کرنا چاہئے جادو کی شکلیں بہت ہیں جادو کی قسمیں بہت ہیں اور باق ساری قسمیں سب حرام گئے اور جائز نہیں ہیں ان کا سیکھنا یا ان کا سکھانا یا اسی طریقے سے اس کا کرنا اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوا کہ جادو اگر کسی کے اوپر ہو گیا ہے تو جادو کو اتارنے کے لیے قرآنی آیا یہی دونوں صورتیں پڑھ کر کے پھوک دینا چاہئے اور اللہ رب العالمین اسے شفاہ عطا کر دے گا لیکن آگ جادو کا جب اثر ہوتا ہے تو لوگ مختلف در پر جاتے ہیں کاہنوں کی ہاں نجومیوں کی ہاں کفار مشکین کی ہاں جادو گھروں کی ہاں جو ڈھونگ رچاتے ہیں ان کے یہاں اور وہ پیسے بھی آتے ہیں اور عقیدے میں گمراہ بھی کرتے ہیں اور حاصل کچھ بھی نہیں ہوتا ہے اگر آپ کو جادو سے بچنا ہے اگر کسی کے اوپر جادو کر دیا گیا ہے جادو حقیقت ہے اور جادو بڑا کچھ بھی جادو میں ایک تخییلی چیز بھی ہوتی ہے جادو کا معاملہ آج بھی ہندوستان میں مغربی بنگال میں جادو کے مسائل بہت عام ہیں اور جادو گھر اور جادو گھر اور جادو گھر آورتیں پھرتی رہتی ہیں اور جادو کر دیتی ہیں اور لوگ جادو کرانے بھی جاتے ہیں اگر کسی آدمی کو کسی سے دشمنی ہو جائے تو فلا آدمی کے اوپر جادو کر دو فلا آدمی کو نام باپ پوچھتا ہے باپ کا نام پوچھتا ہے اور بیوی کا نام پوچھتا ہے اور امی کا نام پوچھ کر کے اسے جادو کر دیا جاتا ہے یہ شرام حرام ہے اور جائز نہیں ہے اس لئے جادو اتارنا آئے تو انہی آیتوں کو پڑھ کر کے یا کچھ دعائیں ہیں صحیح جامع بخاری کی روایت میں ہیں اللہ کے رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کسی کو نظرے بر لگ گئی ہو یا کسی کے اوپر جادو کا اثر ہو گیا ہو تو یہ دعا پڑھو اللہم رب الناس اضع بالباس وجف انتشافی لا شفاء الا شفاء شفاء لا یغادل سقمن رواب البخاری یہ بخاری کی روایت ہے جہاں یہ درد ہو رہا وہاں بھی رکھ کر کے اس دعا کو پھوکیے درد آپ کا ختم ہو جائے گا جادو آپ کا ختم ہو جائے گا اور اسے آپ برابر کرو یہ دعا یاد کر لو اعوذو بے کلمات اللہ تعمار من کل شرم ما خلق یا من کل شرم ما آجدو وہاں حاضر الفاظ میں اختلاف ہے لیکن معنی سب کا ایک ہے تو قرآنی آیات بعض لوگ بعض قرآنی آیتوں کو منتقل کرتے ہیں لیکن اس کی کوئی شرعی دلیل بعض آیتوں کے بارے میں تو ہے لیکن بعض کے بارے میں صحیح مجھے نہیں معلوم ہے اس لئے ان آیتوں کے انتخاب سے بہتر آپ انہی صورتوں کو دو صورتوں کو یاد کر لیجئے اور اس کو آپ پڑھئے اور سوتے وقت آپ اگر آپ نے پڑھ لیا اور جسیم پر چہرے سے شروع کر کے آخر تک جہاں تک آپ کے ہاتھ پہنچتے ہیں کر لیا تو آپ شیطان سے جن سے اس کے سساب سے اس کے فتنے سے جادو سے دشمن کے عیزہ سے دشمن کی تکلیف دینے کے اسباب سے آپ محفوظ ہو جائیں گے ایسے صبح کر لیا تو شام تک اور رات میں سوتے وقت کر لیا تو صبح تک آپ محفوظ رہیں گے اور یہ دعائیں حفظ مہت قطب کے طور پر بچنے کے لئے اپنے بچوں پر پھونک دو اپنے ماں والدین پر اپنی بیوی پر اپنے شوہر پر جو بھی پڑھا لکھا ہو خود کرے یہ جائز ہے لیکن کسی سے کرانا یہ درست نہیں ہے اللہ ہے کہ اس کا قریبی رشتہ دار ہو جیسے بیوی یا اس کا شوہر یا بہن یا بھائی لیکن آپ کسی خیر کیا جس سے آپ کا کوئی رشتہ نہیں ہے چاہے مرد ہو یا عورت وہ آمین ہے وہ جادو کو نکالتا ہے جادو کو توڑتا ہے تو ایسے جگہوں پر نہیں جانا چاہیے اور ایسے چیزوں سے ہرگز اس کا نہیں ہونا چاہیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جادو کا توڑ انشرا لفظہ اللہ کے رسول نے فرمایا انشرا نشرا کہتے ہیں عقد کو کھولنا گراہ کو کھولنا تو نشرا کی علماء نے دو تفسیریں کیا ہیں ایک تو نشرا یہ ہے کہ جادو کو توڑنا جادو کے ذریعے سے جو یہ ممنوع ہے یہ حرام ہے اور یہ کبھی بھی جائد نہیں ہو سکتا ہے لیکن جادو کو توڑنا قرآنی آیات کے ذریعے سے یا ان چیزوں کے ذریعے سے دعاؤں کے ذریعے سے جو اللہ رب العالمین کہ رسول سے مسنون طریقے پر سادی رہے تو کوئی حرد کی بات نہیں ہے اس میں کوئی حرد کی بات نہیں ہے آپ اس کو جادو کو جادو سے نہیں قرآنی آیات سے اور احادیث سے آپ اس کو انسائل کر سکتے ہیں آپ اس کو ختم کر سکتے ہیں اس لئے ہمیں یہ طریقہ اپنانا چاہیے اپنا خود کریں اپنے گھروں میں بچوں کے ساتھ کریں اپنے استداروں میں کریں اور خواب طور پر سوتے وقت ان آیتوں کا یا ان احادیث کا اعتمام کریں جن احادیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے جسم پر پھیرنے کا حکم فرمایا ہے مرنے سے پہلے رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے کچھ نہیں دن پہلے یہ وہ دعائیں ہیں اور یہ وہ آیتیں ہیں کہ آپ کسی بھی بیماری میں مترا ہو چاہے جس قسم کی بیماری ہو کینسر ہو سگر ہو کڈنی ہو کوئی بھی معاملہ ہو اگر آپ اس بیماری میں مترا ہیں تو یقین مانو یقین کے ساتھ آپ وہاں ہاتھ رکھ کر کے ان صورتوں کو پڑھ کر کے دونوں کو اور یہ دعائیں جو اللہ کے رسول سے ہیں پڑھ کر کے آپ وہاں پھوک لیں تو انشاءاللہ شفاہ جاب ہو جائیں گے اور آپ اللہ رب العالمین آپ کو اس مصیبت سے نجات دے دے گا جھاڑ پھوک بھی آتا ہے جھاڑ پھوک کی علماء نے تین شرطیں رکھی ہیں اگر جادو ہو نظر بد ہو کوئی بیماری ہو تو آپ جھاڑ پھوک خود کریں دوسروں سے کرانے کی ضرورت نہیں ہے جھاڑ پھوک میں تین شرطیں ہیں پہلی شرط یہ ہے کہ وہ اللہ کے رسول سے عربی زبان میں سابر ہو اگر وہ عربی زبان میں ہوئی ہے لیکن اس کا معنی کوئی نہیں مفہوم ہوتا ہے تو حرام ہے عربی زبان میں ہو اس کا معنی ایک دم مواضح اور مدلول بلکل صاف سترا ہو تو جائز رہے اور اس بات کا عقیدہ ہو کہ یہ پھوکنا از خود یہ موسیل نہیں بلکہ اللہ رب العالمین کی مشیعت اگر چاہے گی اللہ رب العالمین کا اگر اللہ رب العالمین کی مشیعت اور اس کا جب ارادہ ہوگا تب ہی آدمی کامیام ہوگا اس لئے اللہ رب العالمین کے ارادے کے بغیر اللہ رب العالمین کے مشیعت کے بغیر کوئی چیز کارامت نہیں ہوتی ہے تو میرے بھائیوں جادو کے تعلق سے یہ بہت ہی اجمالی طور پر اور بہت ہی مستنک طریقے سے حدیثوں کے حوالے سے اور بہت ہی احتیاط کے ساتھ لفظی احتیاط کے ساتھ بھی عملی احتیاط کے احتیاط کے ساتھ بھی اور تھوڑے سے وقت میں ہم نے اس کو بیان کر دیا ہے اسی پر عمل کرو انشاءاللہ آپ کے سارے خطرات ظاہل ہو جائیں گے ختم ہو جائیں گے آپ کو کوئی پریشانی کا سامنا ہرگن نہیں کرنا پڑے گا لیکن اگر آپ نے جادو کو جادو کے ذریعے سے اتارا یا عاملین کے پاس جا کر کے مختلف قسم کے شکار ہو گئے یہ جادو کر شرک پہلے کرواتے ہیں آپ سے کہتے ہیں فرہ جگہ کوئی زبیہ پیش کر دو فرہ کے نام پر قربانی کر دو فرہ کے نام پر چڑھاوا چڑھا دو فرہ کے نام پر نظر و نیاز کر دو تب یہ دعا جو میں کر رہا ہوں یہ کامیاب ہو جائے گی یہ سب غلط باتیں ہیں اور اس پیشے میں کوئی بھی عالم ہو چاہے وہ سلفی عالم ہو چاہے غیر سلفی عالم ہو اگر پیشہ وڑھو جاتا ہے اور پیشہ بنا لیتا ہے اور اس کو اپنا ایک ذریعے معاج بنا لیتا ہے تو یقین مانو کہیں نہ کہیں وہ حج کولے کھائے گا کہیں نہ کہیں گمرائی میں پھسے گا اور کہیں نہ کہیں آپ کو عقیدے کے اعتبار سے عقیدے صحیحہ سے دور کر دے گا اس لئے میرے بھائیوں ایسے لوگوں سے بچو اور جادو کا اثر ہوتا ہے جادو یقینا ہے جادو کی شکلیں مختلف ہیں جادو کے الفاظ سیکھنا یہ غلط ہے اور اس کے جادو گر کا قتل کرنا واجب ہے ان تمام چیزوں کے روشنی میں آپ خود جادو کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حادیث اور قرآنی حیات کے ذریعے سے اتاریں یہ شرعی مسئلہ ہے آپ کا عقیدہ محفوظ رہے گا آپ کی صحیح محفوظ ہو جائے گی اور آپ دنیا اور آخرت میں ایمان کی حفاظت کر لے جائیں گے اس لئے آگر کسی کو کوئی سوال باقی ہو تو کر سکتا ہے بہت سارے لمبا موضوع ہیں اور اس میں بڑی بڑی کتابیں لکھی گئی ہیں ان سارے چیزوں کو سمیٹنا یہ بیک وقت غیر ممکن ہے اور اتنی ٹائم میں چالی سے پہتاریس گرنٹ کے وقت میں ہم نے بہت ہی مختصر اور مسترد اندار میں اس کو بیار کر دیا ہے کسی کو کوئی سوال ہو تو الحمدللہ کر سکتا ہے ربنا تقبل منا انکا انتا سمیل علیم وتب علینا انکا انتا تواب الرحیم واستغفر اللہ اللی و لکم ولی سائل المسلمین واللہ یعلم ما تسلمون و صلی اللہ علی نبی کریم والسلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ جزاک اللہ و خیر تو یہ تھے شیخ اسلام مدنی جو اپنے مصروفیات سے قیمتی وقت نکال کر ہماری دعوت کو خبول کیا ہے اور ہمیں اپنی بہترین نصیحتوں سے نوازہ ہے اب ہم سوال و جوابات کی نششت کو شروع کرتے ہیں سوالات جادو اور اس کا شرعی علاج اس عنوان پر ہی کرنے کی اجازت ہوگی سوال کرنے سے پہلے اپنا نام اور پیشہ بتائیں آپ کو صرف سوال کرنے کی اجازت ہوگی بحض و مباہزہ کرنے کی اجازت نہیں ہوگی مقرر جواب دیتے وقت درمیان میں مداخلت نہ کریں اور اگر آپ کوئی جواب سے مطمئن نہ ہو تو مقرر سے پروگرام کے بعد ملاخط کر سکتے ہیں پہلا سوال بھائیوں کی جانب سے لیا جائے گا السلام علیکم شکر وہ عالم السلام علیکم شکر یہ ہے کہ ناخون اور بان سے بھی جادو کیا ہوں گے گئے ہیں جزاکم اللہ آپ نے شروع کے خطاب میں میرا خیال ہے حاضر نہیں تھے اس میں ناخون کی تو کوئی بات نہیں ہے لیکن جو لبید ابن عاصم نے یہودی نسل جو تھا اس نے جو جادو کیا تھا وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے موئے مبارک ہی کو پا کر کے اور منا کر کے اس میں گیارہ گرہیں لگا کر کے جادو کیا تھا اب ناخون کا معاملہ اسے پر خیاس کر سکتے ہیں اور جادو کی کن کن چیزوں سے کر سکتے ہیں کپڑے سے بھی جادو اس کا کپڑا لے لیتے ہیں جسم سے چھوا ہوا مس کیا ہوا اس کا بال اس کا ناخون یا کوئی بھی ایسی چیز جو اس سے مس کرے اس سے بھی جادو کیا جاتا ہے کیونکہ یہ جادو خبیص ہے خبیص چیز ہے نہ جائر ہے اور نہ یہ اللہ نزائیت کیا ہے اس لئے ہر خبیص چیز سے اور ہر خبیص جنات کو تسخیر کے ساتھ اس کو کر سکتا ہے اور جادو کر تو خود بہت بڑا خبیص ہے اور اس کے جادو جتنے غلط کاف کرے گا وہ تنے ہی اس کا جادو محصر ہوتا ہے ایسا کرنے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے بچنا چاہئے جزاک اللہ خیش شیخ اگلا سوال خواتین کی جانب سے لیا جائے گا جزاک اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ آپ کو جزائی خیر عطا فرمائے سوال بہت مشکل ہے دیکھیں اللہ رب العالمین کی طرف کسی غلط کام کا انتصاب کر کے کہنا یہ درستی نہیں ہے ہاں اللہ رب العالمین نے بتا دیا ہے کہ یہ غلط ہے وہ غلط رہے گا صحیح ہے اللہ رب العالمین نے بتایا وہ صحیح ہے لیکن اللہ رب العالمین کی مشیط کے بغیر جادو محصر بھی نہیں ہوتا ہے یا کوئی بیماری کسی کے اندر اللہ کی مشیط کے بغیر نہیں ہوتی ہے یہ اللہ رب العالمین گمراہ جو لوگ ہو جاتے ہیں وہ زمدتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے گئے اس لئے اس میں ہمیں کوئی گناہ نہیں گئے ہم کو اللہ ہی نے ہم کو جادو سکھایا ہے اللہ ہی نے جادو کی اشارت دی گئے اور جادو ہی ہم ہمارا پیشاہ ہے اسے سے کماتے ہیں تقدیر میں لکھی ہوئی بات یہ غلط ہے جادو اللہ کی مشیط غلط چیز میں اللہ کی مشیط شامل حال نہیں ہوتی ہے لیکن مشیط کی دو قسمیں ہیں ایک مشیط جو الہی مردیہ ہیں اور ایک غیر مردیہ ہیں تو غیر مردیہ بغیر دنیا میں کوئی چیز چاہے وہ غیر مردی ہی کیوں نہ ہو بغیر اللہ کی چاہت کے بغیر دنیا میں وجود مردیہ نہیں ہوتا ہے اس لئے لوگوں کو یہ سمجھ میں آتے ہیں کہ اللہ لیکن یہ کام غلط ہے اس لئے غلط کا نہ کرنا چاہیے اور نہ غلط اس کے بارے میں یہ سوچ گئنے چاہیے کہ اللہ کی مشیط تھی توائی صاحب ہو گیا یہ عقیدہ رکھنا یہ غلط ہے اس کے تھوڑے تفصیل کے ساتھ ہاں آپ اس کو سمجھ سکتے ہیں اس میں کوئی حال کی بات جزاک اللہ و خیر شیخ شیخ آن لائن ایک سوال آیا ہے سوال کرنے والے بھائی کا نام ہے اشپاق خان سوال ان کا یہ ہے کیا رکھیا شریع کرنا جائز ہے جی کیا رکھیا شریع شریع کرنا جائز ہے ہاں جزاک اللہ ویسے تقریر میں میں نے رکھیا کا بھی ذکر لے لیا تھا ڈاکس صاحب کو ہو سکتا ہوں نہ بھیجا ہو یہ رکھیا کا میں نے ذکر اسی لئے کر دیا تھا جھاڑ پھونک کے تعلق سے رکھیا کے جائز ہیں اللہ کے رسول اللہ علیہ وسلم نے رکھیا کیا ہے اور کرنے کا حکم بھی دیا ہے اور رکھیا جائر ہیں لیکن تین شرطوں کے ساتھ جائر ہیں جو وہی شرطیں میں نے ابھی بتائی ہیں ایک تو عربی زبان میں ہو رسول کی معصور دعاوں میں ہو تو یا رکھیا عربی زبان میں ہے عربی زبان ہے لیکن غیر مفہوم ہے اس کا معنی واضح نہیں ہے تو کیا معلوم وہ جادو اور منتر بھی ہو سکتا ہے اگر رکھیا عربی زبان میں ہے اور رکھیا عربی زبان میں مفہوم ہے یعنی اس کا معنی سمجھا جاتا ہے اور رکھیا یہ بزارتے خود شفا کے لئے محسر نہیں ہے جب تک کہ اللہ کی مشیط شامل حال نہ ہو تو جائر ہے اور اگر یہ تین شرطوں کے خلاف ہیں تو ایسا رکھیا جائر نہیں ہے اور اس رکھے سے وہ جھار پھونک سے ہمیں پرہد کرنا چاہیے جزاک اللہ خیر اگلا سوال خواتین کی جانت سے لیا جائے گا اسلام علیکم 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 خوالب السلام جزاک اللہ سوال کچھ پیچیدہ نظر آ رہا لیکن میں بتا رہا ہوں شاید اگر یہی مقصد ہے تو جواب ملے گا آپ کو مطلب یہ کہتے ہیں کہ بعض لوگ شرعی علاج کا دعویٰ کرتے ہیں اور پیسہ زیادہ اصول کرتے ہیں اس لئے ان کے پاس نہ جا کر کے دوسرے لوگوں کے پاس جاتے ہیں چاہے وہ غیر مسلم ہی کیوں نہ ہو تو اس کا کیا حکم ہے دوسری بات پھر اس کا ذمہ دار کون ہے شاید یہی سوال ہے یہی تو سوال ہے نا سوال یہ ہے کہ آج کل راکھی تو بہت پائے جاتے ہیں مگر وہ چارج زیادہ کرتے ہیں پیسے زیادہ نہیں وہی تو میں بھی کر رہا یہی سوال ہے نا دیکھیں ایک بات آپ ذہن میں یہ نشین کر لیجے کہ جو لوگ شرعی معالج ہیں یا شرعی دوا خانہ کھول کر کے بیٹھے ہیں اور کہتے ہیں ہمارے یہاں شرعی علاج ہوتا ہے تو اگر وہ مومن ہے نماز اور روزے کا پابند ہے اور حقیقت مانے میں وہ اللہ نے اس کے ہاتھ میں شفاہ رکھا ہے اور واقعی وہ شرعی علاج کرتا ہے اور زیادہ پیسہ بھی نہیں آئیتا تو اس کے پاس جانے میں کوئی حرج نہیں ہے لیکن بہت نبے پر نو پرسٹ جو شرعی علاج کا دعویٰ کرتے ہیں وہ غیر شرعی علاج زیادہ کرتے ہیں اور اسی بنا پر غیر شرعی ہی کی بنا پر وہ پیسے زیادہ اصول کرتے ہیں اس لئے ان کے پاس نہیں جانا چاہیے بلکہ شرعی علاج دعائیں ہیں معصور دعائیں ہیں قرآنی آیات ہیں اللہ تعالی نے قرآن کو کہا شفاون قرآن یہ شفا دیتا ہے دل کے مریضوں کو شفا دیتا ہے کینسر والوں کو شفا دیتا ہے ہر چیز قرآنی آیات سے آپ پڑھ کر کے پھونکیں اور خود کریں کسی کے پاس نہ جائیں تو یہ سب سے بہتر ہیں اور سب سے افضل ہیں اور خود کرنا ہی زیادہ بہتر ہیں بلکہ اللہ کے رسول نے فرمایا غیر آپ شرعی جو لوگ علاج کرتے ہیں ان کے یہاں رقیہ کے لئے جائیں گے جھار پھونک جائیں گے تو آپ بھی گنے گار ہوں گے اللہ کے رسول نے فرمایا میری امت کے ستر ہزار لوگ جنت میں بغیر حساب کتاب کے جائیں گے اس میں لَا يَسْتَرْقُونَا اس میں ایک لوگ وہ بھی ہیں جو کسی سے رقیہ نہیں کراتے ہیں کسی کے ہاں گھر پر جا کر کے جھار پھونک نہیں کراتے ہیں بلکہ خود کرتے ہیں یہی وجہ ہے کہ جب آپ بیمار ہوئے تو حضرت آئیشہ رقیہ کرتی تھی آپ کی بیوی تھی اور آپ کے ہاتھ کو برکت کے لیے اسی میں پھوک کر پورے جسی پر ملتی تھی یہ زیادہ بہتر ہے اور غیر شرعی طور پر شرعی طور پر دعویٰ کرنے والے غلط کام کرتے ہیں کہیں نہ کہیں شرک میں ضرور مکترہ ہیں اور کھلے ہوئے مچھرک کے پاتھ جانا اور ایک دم واضح طور پر ایسے لوگوں کے پاتھ جانا جو شرک میں ڈوبے ہوئے ہیں شرکیاں کام کرتے ہیں ان کے حیر شرک کیا ہے ان کا زبان شرکیاں ہے ان کی زبان میں شرکاں ہیں اور وہ ان کا عقیدے میں شرکاں ہیں اور ایک دم کھلا ہوا شرک کا مرتقب ہے تو ایسے آدمی کے پاس دوہ علاج کے لیے نہیں جانا چاہیے دنیاوی علاج کے لیے ڈاکٹر کے پاتھ جا کر کے وہ دنیاوی علاج کرنے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے یہ وقت کی بات ہے اس میں کوئی حرج کی بات نہیں لیکن ایسے لوگوں سے اجتناب کرنا آپ خود قرآنی حیات کو سیکھ لیجئے لیکن آج کے اس ماددہ کے دور میں یہ دور مادیت کا ہے یہ دور پیسو کا ہے اگر آپ تبری دور پر ایک ڈاکٹر آپ کو دس روپے کی دوہ دے دے تو نہیں آپ اچھا ہوگے کہے دس روپے میں کیا دوہ ہوتی ہے اگر وہی دس ہزار دے دے تو آپ اچھے ہو جائیں گے کیونکہ یہ ایک نفسیات ساکالوجی ہے اور ڈاکٹر آپ کو یہ خربت اور آپ کی مالداری دے کر کے وہ دوہوں کا قیمت میں اضافہ بھی کرتا ہے اس میں کوئی دورہ نہیں ہے تو اگر آپ قرآنی آراد پر ایمان ہو اور اس میں پیزہ بھی نہیں دے رہا پڑے گا اور ترکل اللہ کے اوپر ہو تو یقین مانو انشاءاللہ آپ کو ہر اعتبار سے ہر چیز میں آپ کو فائدہ ملے گا لیکن جب یقین ہو اللہ کے رسول کی آیتوں اللہ کے قرآن کی آیتوں پر اور رسول کی حدیثوں پر انشاءاللہ شفایاب ہوں گے اور دردر کا دروالہ کھٹ کھٹانا اور ان کو پیسے دینا اور غیر شروعی حلاج بھی کرانا غیر شروعی ہے وہ شریعت کا ناملیکت کے دھوکہ دینا یہ درست نہیں ہے اللہ ہمیں اس سے بچائے جزاک اللہ خیر ایک آخری سوال بھائیوں کی جانب سے لیا جائے گا جزاک اللہ تعالیٰ نے خیطہ فرمائے دنیا میں ایک تو انسان ہیں ایک جنات ہے جنات کو اللہ تعالیٰ نے شکل بدلنے کی حیثیت فرام کی ہے ایسے جیسے فرشتے ہیں فرشتے بھی شکل تبدیل کر سکتے ہیں ایسے جن بھی انسانی شکل تبدیل کر سکتے ہیں حیوانوں کی شکل میں جناتوں کی شکل اور سامپ کی شکل میں یہ بھی آ سکتے ہیں سامپ کی شکل بھی اختیار کر سکتے ہیں اللہ تعالیٰ نے انہیں اختیار دیا ہے ان کی تخلیق آگ سے ہے اب اللہ کی اتھارٹی ہے اللہ نے انہیں دے دیا ہے شکل انسان کی اور شکل دوسرے موزی جانوروں کی سامپ اور بچیوں کی وہ اختیار کر سکتے ہیں یہ اللہ کے قرف سے ان کا جو ہے اتیار ہے دیا ہوا اور یہ صحیح حدیثوں سے ثابت بھی ہے کہ جناب ہاں اور فرشتے یہ انسانی شکل اختار کر سکتے ہیں انسانی شکل میں آ سکتے ہیں اور لوگوں کو تکلیف پہنچا سکتے ہیں یا لوگوں کو بھلا کر سکتے ہیں جزاک اللہ و خیر یہاں ہم سوال و جوابات کی نشیشت کو ختم کرتے ہیں میں چند اعلانات کرنا چاہتا ہوں پہلا الیف فانڈیشن کی ہفتہ واری پروگرام کے اپڈیٹس آپ کے ریجسٹرڈ موبائل نمبر پرسنٹ کر دیے جائیں گے اگر آپ الیف فانڈیشن کے اپڈیٹس یعنی اسلامی میسیجز اسلامی پوسٹرز اور اسلامی شورٹ ویڈیو کلپ اپنے واتسپ پر ریسیو کرنا چاہتے ہیں تو آپ اپنا نام اور ایریا 8712-303-208 پرسنٹ کر سکتے ہیں خواتین اپنا نام اور ایریا 8125-303-208 پرسنٹ کر سکتے ہیں دوسرا تا رمضان شیخ اسلام مدنی کے خطابات اسی آفیس پر رہیں گے انوانات کتاب التوحید ار رحیخ المختوم حصول الدین حصول السلاسہ حصول الدعویٰ حصول الفقھ اسلام اور خلافت اسلام اور آتنکواد قرآنک ایرابک گرامر کورس رخصت رمضان کی نصیحتیں اس کے ٹائمنگز رہیں گے 530 سے افتار تک اب میں آخر میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں کیونکہ محض اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نصرت سے اور فضل و کرم سے یہ پروگرام کامیاب رہا ہے اور شیخ اسلام مدنی کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اپنی مصروفیات سے خیمتی وقت نکال کر ہماری دعوت کو خبول کیا ہے اور موضوع سے جڑے کئی سارے سوالات کا ہمیں قرآن اور حدیث کی روشنی میں بہترین جواب دیا ہے جزاک اللہ خیر اور آپ تمام بھائیوں اور بہنوں کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے ہماری دعوت کو خبول کیا ہے اور یہاں اس پروگرام میں شرکت کی ہے اور آن لائن ناظرین کا بھی میں شکریہ ادا کرتا ہوں جزاک اللہ خیر سبحانک اللہمہ و بحمدکا اشہدو اللہ الہ الا انتا استغفرکا واتوب علی جزاک اللہ